تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تین ویکلی اپ ڈیٹس کی سب سے پہلے ہم بات کریں گے فوجی کی جو کی 26 جنوری یعنی کی پرسوں ہی لونچ ہونے والا ہے اس کے بعد بات کریں گے ویوو ایک سکسٹی پرو پلس کی جو کی چائنا میں لونچ ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ایلون مسک کی تو پب جی کے بین ہونے کے بعد کافی زیادہ ہائپ ہو چکی تھی فوجی کی جب اکشا کمار نے کچھ ٹائم پہلے یا کہیں کچھ مہینوں پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا فوجی کو لے کر تو مومائل ڈیوائسز میں اگر بات کریں تو یہ میڈ ان انڈیا گیم فوجی 26 جنوری کو لونچ ہونے والی ہے اور اس گیم کے لونچ ہونے سے پہلے اسے کافی اچھی اٹینشن مل رہی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو یہ جو مومائل گیم ہے یہ لونچ ہونی تھی 2020 میں لیکن پھر اسے پوشٹ پون کر دیا گیا کچھ کارنوں کی وجہ سے اور پھر یہ 26 تاریخ کو ریپبلک ڈے کے موقع پر لونچ ہو رہی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو پری ریجسٹریشن 40 لیک سے زیادہ ہو چکے ہیں اور فرش 24 آورس میں ہی 10 لاک سے زیادہ پری ریجسٹریشن گوگل پلے سٹور پر اس کے ہو چکے تھے تو فوجی گیم کو 10 لاک سے 40 لاک اچیو کرنے میں اولموسٹ 1.5 مینس ڈیڑھ مہینہ لگ گیا تھا اس کے علاوہ اگر بات کریں تو فوجی جو ہے وہ ہائی اینڈ ڈیوائسز اور میڈ رینج انڈرویو ڈیوائسز کے لیے سٹارٹنگ میں لونچ ہوگی لیکن جو انکور گیمنگ کے اسے ڈیویلپ کرنے والے انہوں نے کہا ہے کہ اسے لو اینڈ ڈیوائسز میں بھی استعمال کے لیے ہم اسے اس طرح سے اپٹیمائز کر دیں گے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو گیم کو ڈیویلپ کرنے والی جو انکور گیمنگ ہیں ان کے کو فاؤنڈر اور چیئرمین وشال نے بتایا کہ ابھی تک 40 لاک سے بھی زیادہ ریجسٹریشن ہو چکے ہیں اور اس میں انہوں نے لو اینڈ ڈیوائسز کو شامل نہیں کیا ہے ان کے مطابق انہیں امید ہے کہ یہ آنکڑا یعنی 26 تاریخ سے پہلے 50 لاکھ تک ہو جائے گا اور پب جی جب تک اب نہیں آتا ہے تو فوجی گیم کو یہ انجوائی کیجئے اور اگر آپ بھی فوجی کے لیے پری ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو دوسری بڑی ویکلی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو ویوو ایک سکسٹی پرو پلس تو جو ایکس ففٹی سریز تھی انڈیا میں لونچ ہوئی تھی گیمبل کیمرہ کے ساتھ کافی انٹرسٹنگ تھی تو اسی کا سکسسر ایکس سکسٹی پرو پلس جو ہے وہ چائنہ میں لونچ ہو جکا ہے انڈیا میں اب کب آئے گا اس کی بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر اس کی کی سپیکس کی بات کریں تو اس سے پہلے پروسیسر سنیپ ڈراغن ٹریپل ایٹ سب سے فاشٹ پروسیسر اب تک کا سنیپ ڈراغن کی اور سے کافی پاورفل اس کے بعد اگر کیمرہ سیٹ اپ کی بات کریں تو ریئر سائیڈ میں کوارڈ ریئر کیمرہ سیٹ اپ ہے اور فرنٹ میں کٹ آؤٹ پنچ اول آپ کو ملے گا اس کے بعد اگر بات کریں تو دو کلر اوپشن ہے کلاسک اورنج اور ڈارک بلیو اس کے علاوہ اگر چین کی جو پرائز ہے چائنہ کی اس کے اکوڈنگ بات کریں تو 56500 جو اس کا بیس ویریانٹ ہے 8GB RAM 128GB انٹرنل اور اس کے بعد جو ویریانٹ آتا ہے 12GB RAM 256GB انٹرنل کے ساتھ وہ ہے لگ بگ 67800 کا تو چائنہ کے اندر اگر اس کی پرائز اتنی ہے تو انڈیا میں اس سے بھی جیادہ پرائز جا سکتے ہیں لیکن اگر اس سے بھی جیادہ پرائز اوپر جائے گی تو موبائل اس سے اچھے سیمسنگ بھی ہے ایپل بھی ہے اس کے بعد اگر بات کریں اسی کی کچھ اور سپیسیفکیشن کی تو ڈوال نینو سیم ویوو ایک سیسٹی پرو پلس انڈروڈ 11 پر بھی ہے اور اوریجن او ایس 1.0 پر ہے 6.56 انچ کی فول ایچ ڈی پلس ایمولیڈ ڈسپلی ہے 120 ہرٹس ریفرش ریٹ ہے اور سکرین ٹو بوڈی ریشو کی بات کریں تو 92.7 تو کافی اچھا سمارٹ فون ہے اکورڈنگ ٹو سپیکس پروسیسر میں بھی کوئی کمی نہیں ہے اس بار لیکن جو پرائز ہے وہ چائنہ میں اگر اتنا جادہ ہے تو انڈیا میں اس سے بھی جادہ ہو سکتا ہے اور اس سے اگر جادہ ہوگا تو سیمسنگ اور ایپل کے موبائل فون آلڈری ہیں تو بات کرتے ہیں تیسری بڑی اپ ڈیٹ کی تو ایلن مسک ریچیسٹ مین انڈس ورڈ تو دنیا سب سے امیر آدمی ایلن مسک تو ان کی جو کمپنیاں ٹیسلا وہ انڈیا میں آ چکی ہے اور کرناٹک میں اپنا ریجسٹریشن وغیرہ بھی کروا لیا ہے تو اب نیوز آ رہی ہے کہ وہ ٹیلیکوم سیکٹر میں آ سکتے ہیں تو اگر ٹیلیکوم سیکٹر میں آئیں گے تو ان کی صدھی جو ٹکر ہوگی وہ ہوگی ریلینس جیو کے ساتھ کیونکہ اس ٹائم سب سے زیادہ سبسکرائبر اگر ٹیلیکوم سیکٹر کی بات کریں تو ریلینس جیو کے ہی ہیں اور اگر ایلن مسک کی کمپنی آتی ہے تو کافی اچھا ہوگا اور اوریڈی وہ اپنے ایک جار سے زیادہ سیٹلائٹ بھی لونج کر چکے ہیں اور انہوں نے جو ٹیسٹنگ کی ہے امریکہ میں دودھ راج علاقوں میں وہاں پر بھی نیٹ وک سپیڈ جو پہلے پندرہ سے بیس ایم بی کی تھی وہ اب سو ایم بی کی سپیڈ تک پہنچ چکی ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو فور جی آنے کے بعد انڈیا کے بھی بہت سے گاموں میں پہنچ چکا ہے انٹرنیٹ لیکن سپیڈ اتنی نہیں ہے تو یہاں پر اگر وہ ٹیلیکوم سیکٹر میں اترتے ہیں تو جیو کے لیے تو خطرہ ہوگا لیکن کسٹمرز کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا اور یہاں پر انیویسٹمنٹ ہونے سے چانت بڑھ جائیں گے کی کسٹمرز کو کمریٹ پر اور زیادہ تیج انٹرنیٹ ملے لیکن کمپنی کے لیے 5G 6G سروس دینا کافی زیادہ مشکل کام ہوگا تو یہی تھی تین بڑی ویڈیو میں تنہیں ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے کچھ ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے